اسلام علیکم سٹوینٹس کمیسٹری کے اس لیکچر میں آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے کم پروپرسنیشن ریئیشن کم پروپرسنیشن ریئیشن اصل میں بھلا کیا ہوتا ہے کہ یہ ریڈوکس ریئیشن کے ہی ایک ٹائپ ہے ریڈوکس ریئیشن کی ہی ایک سپیشل ٹائپ ہے اور یہ جو سپیشل ٹائپ ہے یہ بلکل ریورس ہے جو پروپرسنیشن ریئیشن کے آپ لوگوں کو دز پروپرسنیشن ریئیشن کا پتہ ہوگا کہ دز پروپرسنیشن ریئیشن میں ری ایکٹینٹس کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے ری اکٹینٹس کے اندر ایک سیم ایلیمنٹ ہوتا ہے جو پروڈیکٹ میں جا کے دو ڈیفرینڈ آکسیڈیشن سٹیٹ میں چلا جاتا ہے وہ خود آکسیڈائز بھی ہو جاتا ہے اور خود ریڈیوز بھی ہو جاتا ہے تو وہ پروڈیکٹ میں جا کے دو ڈیفرینڈ آکسیڈیشن سٹیٹ میں چلا جاتا ہے یہ پروڈیکٹ لیکن اگر آپ اس کا اپوزٹ لے لیں آپ اس کا ریورس لے لیں کہ ایسا element جو دو different oxidation state میں reactants میں پایا جائے اور products میں جا کے common oxidation state میں convert ہو تب ہم اس کو کیا کہیں گے کم proportionation reactions کہیں گے یعنی آپ نے disproportionation reaction میں دیکھا کہ same element ہوتا ہے reactants میں اس کی ایک ہی oxidation state ہوتی ہے لیکن product میں وہ دو different oxidation state میں چلا جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کا reverse لے لیں اس کا opposite لے لیں تو اس کا opposite ایسا ہوگا کہ ایسا reactants جس کے اندر ایک element ہوتا ہے same element ایسے reactants ہوتے ہیں جس کے اندر same element ہوتا ہے reactants کے اندر یا reactions کے اندر تو وہ دو different oxidation state میں آپ کو ملتا ہے ایک reactants کے اندر اس کی oxidation state lower ہوتی ہے اور دوسرے reactants کے اندر اس کی oxidation state higher ہوتی ہے oxidation state lower اور یہاں پہ oxidation state میں کیا لکھ دیتا ہوں higher تو وہی element جو کہ reactants میں دو different oxidation state میں آپ کو ملتا ہے ایک lower oxidation state میں اور دوسرا higher oxidation state میں یہ کس میں اس کی موجود ہے reactants کے اندر اور یہ دونوں کے دونوں oxidation state جو higher والا بھی ہے اور جو lower oxidation state والا بھی ہے یہ جا کے آپس میں مرج ہو جاتے ہیں اور ایک electron loss کر کے اور دوسرا electron gain کر کے جا کے product میں ایک common oxidation state میں چلے جاتی ہے یعنی آپ لوگوں نے دیکھا کہ reactants کے اندر وہی element دو different oxidation state میں ملے گا لیکن product میں اس کی oxidation state ایک ہی ملے گی وہ common ہوگی لیکن اگر آپ disproportionation reactions کی بات کریں تو disproportionation reaction میں وہ reactant ایک common oxidation state میں ملے گا ایک common oxidation state میں ملے گا لیکن جب وہی reactants آپ کو product میں ملے گا تو product میں وہ دو different oxidation state میں ملے گا تو سیمپل ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ disproportionation reactions کا ہی reverse لے لیتے ہیں opposite لے لیتے ہیں تو وہ کیا بن جائے گا کم proportionation reactions بن جائے گا یہ redox reaction ہے اس میں ایک ہی element electron loss بھی کرتا ہے اور ایک ہی element electron gain بھی کرتا ہے لیکن فرق یہاں بھی صرف یہ ہے کہ جو reactants جو same reactants ہوتے ہیں وہ reactants کے اندر دو different oxidation state میں پایا جائے گا لیکن product میں آپ کو وہ ایک ہی oxidation state میں ملے گا تو وہ reaction com proportionation reactions کہلائے گا اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں تو example سے آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی اب example میں ذرا آ جائیں کہ example میں ہمارے پاس کیا ہے example میں لے لیتا ہوں میرے پاس iodide آئین ہے minus 1 charge اور plus iodide آئین ہے اس پر بھی minus 1 charge ہے ایک آئیوڈین اور تین اکسیجن ہے اور ہم acidic medium provide کر لیتے ہیں proton اور یہ جا کے product بنا دیتے ہیں آئیوڈین مالیکول بنا دیتے ہیں zero oxidation state اور ساتھ میں یہ کیا بنا دیتا ہے H2O تو یہ ایک reaction میں نے بنا لیا یہ اس reaction میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کم proportionation reaction ہے یا نہیں ہے اب ذرا دہان دینے کہ کم proportionation reaction میں آپ ذرا دہان دیں کہ جو آئیوڈین ہے آپ کے پاس یہاں پہ اس میں جو آئیوڈین ہے یہ ایک ہی ہے اور یہ minus 1 oxidation state میں پاہ جاتا ہے یہ reactant ہے یہ والا side ہمارے پاس کا یہ reactant ہے اور اس کو ذرا دیکھیں پہلے تو اس کا structure draw کریں کہ اس کے structure میں کیا ہے تو پھر اس کے بعد جو آئیوڈین ہے یہ central element ہوگا اور اس کو تین oxygen atom نے گہرہ ہے اور ایک oxygen پہ minus 1 charge بھی ہے مطلب یہاں پہ کوئی potassium وغیرہ یا کوئی اور metal وغیرہ attaches کے ساتھ ہے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک oxygen maximum کتنے bond بناتا ہے دو bond بناتا ہے تو ہم اس کے bond کو satisfy کر لیتے ہیں اس آئیوڈین اور oxygen کے دو bond اس آئیوڈین اور oxygen کے دو bond اور اس آئیوڈین اور oxygen کے single bond آ جائے گے کیونکہ اس کا یہ یہاں پہ minus 1 ہے تو یہ کسی اور سے electron لے چکا ہے تو یہاں پہ اس کے ساتھ اس کا single bond آئے گا اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایوڈین کی electron negativity کم ہوتی اور oxygen کی electron negativity زیادہ ہوتی ہے تو اگر ہم charge لگیں گے تو charge ہمارے پاس کا ہوگا یہ آ جائے گا minus 2 ایک اس کے ساتھ جو bond ہے وہ minus 1 یہاں سے آ جائے گا اور یہ ہے تو یہ total کتنا بن جائے گا minus 2 بن جائے گا oxygen کیونکہ یہاں پہ بھی تو فرض کرو کس کے ساتھ bond بنا رہے ہیں تو یہ میرے پاس آئیوڈین یہاں پہ جو oxygen ہے یہ minus 2 اب رہ گئے آئیوڈین آئیوڈین کتنے پونٹ بنا رہا ہے ایک دو تین چار اور پانچ تو آئیوڈین یہاں پہ کتنے پلس 5 ہے تو آئیوڈین اس میں پلس 5 ہے تو آپ نے دیکھا کہ reactants کے اندر ایک یہ element دو different oxidation state میں آپ کو مل رہے ہیں اور وہ دو different oxidation state کیا ہے ایک تو آئیوڈین minus 1 میں اور دوسرا آئیوڈین پلس 5 میں ہے اب اگر ہم یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس proton ہے یہ جو proton ہے یہ proton پلس 1 میں ہے اور یہاں پہ آئیوڈین کو ذرا دیکھیں اب reactant میں آجائیں آئیوڈین کو یہاں پہ دیکھیں یہ product میں آجائیں یہ آئیوڈین ہے single bond ہے ان کے بیچ میں تو same type of items ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ electron کسی کی طرف نہیں جائیں گے electron negativity دونوں کی same ہے یہ zero اور یہ بھی zero اب ذرا H2O میں آجائیں تو H2O میں ہم دیکھ لیتے ہیں bonding show کر لیتے ہیں oxygen ہے اور اس کے دو hydrogen attach ہے اور ہم یہاں پہ bonding کو دیکھ لیتے ہیں oxygen اور hydrogen کا single bond یہاں پہ single bond اور اس کے پاس دو long pair بھی attach ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ oxygen یہاں پہ minus 2 ہے کیونکہ oxygen کے electron negativity زیادہ ہوتی ہے hydrogen plus 1 ہے اس کے electron negativity کام ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ hydrogen آپ کو reactant میں بھی plus 1 مل رہا ہے اور آپ کو product میں بھی plus 1 مل رہا ہے نہ اس نے electron loss کے نہ gain کیے آپ oxygen کو دیکھیں آپ کو reactant میں بھی minus 2 میں ہی مل رہا ہے اور آپ کو product میں بھی یہ minus 2 میں مل رہا ہے نہ اس نے electron loss کے نہ اس نے gain کیے لیکن اگر آپ reactant میں iodین کو دیکھیں تو iodین آپ کو دو oxidation state میں مل رہا ہے ایک iodین آپ کے پاس مائنس ون میں ہے اور دوسرا آئیوڈین آپ کے پاس کس آکسیڈیشن سٹیٹ میں پلس فائم ہے تو یہ دونوں آکسیڈیشن سٹیٹ والے جا کے کومن آکسیڈیشن سٹیٹ میں چلے گی اور وہ کومن آکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے آئیوڈین زیرو میں آگے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ری ایکٹینڈ میں یہ دونوں ایلیمنٹ یہ دونوں ہی سیم جو ایلیمنٹ یہ ری ایکٹینڈز کی اندر ڈیفرینڈ آکسیڈیشن سٹیٹ میں موجود تھے ڈیفرینڈ ہے ڈیفرینڈ آکسیڈیشن سٹیٹ لیکن آپ کو پروڈک میں یہ کس میں مل رہے ہیں کومن میں مل رہے ہیں اب اس ری ایکشنز کو ہم کیا کہیں کوم پروپورشنیشن ری ایکشنز کہیں گے آپ اگر فوکس کریں دیہان دیں تو یہاں پہ میں اس کو یہ مائنس ون سے کس میں چلا گیا زیرو میں تو یہ مائنس ون سے زیرو میں جا رہا ہے تو مائنس ون لور اکسیڈیشن سٹیٹ ہے اور زیرو اس کا کیا ہے ہائیر اکسیڈیشن سٹیٹ ہے تو یہ لور اکسیڈیشن سٹیٹ میں کس طرف جا رہا ہے ہائیر اکسیڈیشن سٹیٹ میں جا رہا ہے تو اس مائنس ون کو زیرو تک آنے میں الیکٹرون کیا کرنے پڑیں گے لاز کرنے پڑیں گے اور جو الیکٹرون لاز کرے گا وہ کیا ہوگا اکسیڈائز ہوگا تو یہاں پہ آئیوڈین کیا ہوا اوکسیڈیشن ریائشن اس نے شوکی ہے تو مائنس 1 سے 0 تک آنے میں اور اگر آپ پلس 5 والے کو دیکھیں تو یہ پلس 5 والا کس میں آرہا ہے پلس 5 والا بھی 0 میں آرہا ہے اس کا بھی وہی اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے لیکن اگر آپ دیکھیں پلس 5 کیا ہے ہائیر اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے اور یہ چلا گیا کہ اس میں لور اوکسیڈیشن سٹیٹ میں چلا گیا یعنی یہ پلس 5 سے 0 کی طرف جا رہا ہے تو پلس 5 زیادہ چارج ہے اور 0 والا کم ہے یہ ہائیر اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے اور 0 والا لور اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ہائیر اوکسیڈیشن سے لور اوکسیڈیشن سٹیٹ میں گیا ہے تو اس نے الیکٹرون کیا کیے الیکٹرون اس نے گین کیے تو الیکٹرون گین کرنا اصل میں کیا کہلے گا ریڈیکشنز کہلے گا تو ایک ہی ایلیمنٹ ہے جو خود اکسیڈائز بھی ہو رہا ہے اور خود ریڈیوس بھی ہو رہا ہے وہ ریاکٹینڈ میں دو ڈیفرنٹ اکسیڈیشن سٹیٹ میں مل رہا ہے اور پروڈکٹ میں جا کے یہ کس میں مل جاتا ہے ایک کومن اکسیڈیشن سٹیٹ میں مل جاتا ہے تو اس ریاکشن کو ہم کوم پروپورشنیشن ریاکشن کہتے ہیں آپ نے ڈس پروپورشنیشن سے اس کو کس طرح فرق بتانا ہے کہ اگر آپ یہی آئیوڈین کو لے لیں آئیوڈین جو کہ آپ کو ریاکٹینڈ میں زیرو اکسیڈیشن سٹیٹ میں موجود ہو اور یہ پروڈکٹ میں دو ڈیفرنٹ اکسیڈیشن سٹیٹ میں فرس کرو چلا جائے ایک آئیوڈین مائنس ون میں چلا جائے اور دوسرا آئیوڈین کس میں چلا جائے پلس فائر میں چلا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ والا تو میرے پاس کہاں پہ موجود ہیں ریاکٹینڈ میں ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو انٹرمیڈیٹ اکسیڈیشن سٹیٹ میں موجود ہے لیکن پروڈکٹ میں وہ جا کے دو ڈیفرنٹ اکسیڈیشن سٹیٹ میں چلا گیا تو اس کی جو یہ والی حالت ہوتی ہے ریاکٹینڈ میں یہاں پہ ڈیفرنٹ اکسیڈیشن سٹیٹ میں ہے تو ڈس پروپورشنیشن میں پروڈکٹ میں وہ ایلیمنٹ ڈیفرنٹ اکسیڈیشن سٹیٹ میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ کم پروپورشنیشن میں دیکھیں product میں وہی same element common میں آ جاتے ہیں یعنی intermediate میں آ جاتے ہیں intermediate میں آ جاتے ہیں اور یہی element اگر ہم بات کریں تو disproportionation reaction میں یہ reactant میں intermediate میں پا جاتے ہیں فرق صرف کیا ہے کہ اگر آپ اس کا reverse لے لیں اس کو اگر آپ ایسے لے لیں reverse لے لیں تو وہ reverse کیا بن جاتا ہے کم پروپورسنیشن لیکن اگر آپ اس ڈائریکشن میں لے لیں تو وہ کیا بن جاتا ہے ڈس پروپورسنیشن رییکشن بن جاتا ہے تو بعض دفعہ جو ڈس پروپورسنیشن رییکشن ہی ہوتے ہیں اگر آپ وہاں پہ کوئی میڈیم وغیرہ چینج کر لیتے ہیں جس طرح ایسٹڈک میڈیم ہے اس کو بیسک کر لیتے ہیں یا بیسٹڈک میڈیم ہے اس کو ایسٹڈک کر لیتے ہیں میڈیم کے چینج کرنے کی وجہ سے وہی ڈس پروپورسنیشن رییکشن کم پروپورسنیشن رییکشن بن جاتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو اس لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ